بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے پاکستان سٹیڈی کے ایم سی کیوز اور یہ بہت ایم پاورڈ ایم سی کیوز ہیں کوئی بھی ون پیپر کا ایکزم ہو اس میں پاکستان سٹیڈی کا جو الگ پورشن ہوتا ہے اس پیپر میں تو اس ویڈیو کے انٹرک لازمی دیکھے گا اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں کو رکستے گئے اور آپ اس چلے پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو لیٹس بگن فرس ایم سی کیو سر سید احمد خان فاؤنڈیڈ سینٹیفک سوسائیٹی کس سال میں سر سید احمد خان نے سینٹیفک سوسائیٹی بنائی تھی تو سر سید احمد خان نے ایٹین سکسٹی فور میں سینٹیفک سوسائیٹی بنائی تھی اور اسے ریلیٹڈ دوسرا بھی کوششن آتا ہے کہ سر سید احمد خان نے جو سینٹیفک سوسائیٹی بنائی تھی وہ کہاں پہ بنائی تھی سر سید احمد خان نے جو سینٹیفک سوسائیٹی بنائی تھی وہ بنائی تھی گازی پور انڈیا میں گازی پور انڈیا میں سر سید احمد خان نے سینٹیفک سوسائیٹی بنائی تھی ایٹین سکسٹی فور میں نیکسٹ انسکیو ان وچ سٹی ہجرت کمیٹی واس فارمد دی ہجرت مومنٹ in 1920 to facilitate migrants حجرت مومنٹ 1920 کے دوران جو حجرت کمیٹی بنائی گئی تھی وہ کس شہر میں بنائی گئی تھی جو مائگرینٹس تھے ان کو facilitate کرنے کے لیے تو حجرت کمیٹی حجرت مومنٹ کے دوران بنائی گئی تھی وہ بنائی گئی تھی پشاور میں نیسٹ ایم سکیو میرانی ڈیم is located on which river میرانی ڈیم کس ریور پہ بنا ہوا ہے میرانی ڈیم جو بنا ہوا ہے وہ بنا ہوا ہے دشت ریور پر نیسٹ ایم سکیو سملا ڈیپوڈیشن کو کس نے لیٹ کیا تھا تو سملا ڈیپوڈیشن کو لیٹ کیا تھا سر سید سر آگا خان نے سر آگا خان نے سملا ڈیپوڈیشن کو لیٹ کیا تھا 1906 میں جو مسلم لیڈرز تھے ان میں 35 مسلم لیڈرز جو تھے ان کا جو ڈیپوڈیشن گیا تھا وہ گیا تھا لارڈ لارڈ منٹو سے ملنے جس کو لیٹ کیا تھا سر آگا خان نے 1906 میں نیسٹ ایم سکیو پاکستان جوائن نان آلائن مومنٹ پاکستان نے کس سال میں نان آلائن مومنٹ جوائن کی تھی تو پاکستان نے نان آلائن مومنٹ جوائن کی تھی 1979 میں نیسٹ ایم سکیو وہین گوادر بکیم دی پارٹ آف پاکستان گوادر کس سال میں پاکستان کا حصہ بنا تھا تو گوادر پاکستان کا حصہ بنا تھا 1958 میں گوادر پاکستان کا حصہ بنا تھا نیکسٹ ایم سیکیو رنجیت سنگھ کے دور کے دوران ان کی جو کوٹ تھی اس کی لینگویج کون سی تھی تو رنجیت سنگھ کے دوران جو ان کی جو کوٹ لینگویج تھی وہ تھی پریشن فارسی لینگویج تھی کوٹ کی رنجیت سنگھ کے دوران نیکسٹ ایم سیکیو موتی مسجد ان لاہور موتی مسجد جو کہ لاہور میں ہے وہ کس مغل حکمران نے بنائی تھی تو وہ بنوائی تھی جہاں گیر نے جہاں گیر نے موتی مسجد بنائی تھی جو کہ ہے لاہور میں نیکسٹ ایم سیکیو سائمن کمیشن کے دوران انڈیا کا وائس راہ کون تھا سائمن کمیشن کے دوران انڈیا کا وائس راہ تھا لارڈ ایرون اور سائمن کمیشن جو انڈیا میں آئی تھی یہ بھی کوشن آتا ہے سائیمن کمیشن آرائیوڈ انڈیا سائیمن کمیشن جو انڈیا میں آئی تھی وہ آئی تھی نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں نیسٹ ایم سیکیو وہ ہیں قائد اعظم میٹ ایم کے گاندی فار دی فرس ٹائم قائد اعظم نے مہنچند کرم جند گاندی سے جو پہلی بار ملے تھے وہ کس سال میں ملے تھے تو قائد اعظم مہنچند جنہ گاندی سے انیس سو سولہ میں پہلی بار ملے تھے انیس سو سولہ میں نائنٹین سسٹین میں پہلی بار ملے تھے اور کہاں پہ ملے تھے تو یہ ان کی ملاقات ہوئی تھی لخنو میں لخنو میں فرس ٹائم وہ ایک دوسرے سے ملے تھے نیسٹ ایم سیکیو خوجک پاس کننیٹ چمن ویت خوجک پاس چمن کو کس سے کننیٹ کرتا ہے تو خوجک پاس چمن کو قلعہ عبداللہ سے کننیٹ کرتا ہے نیسٹ ایم سیکیو کس نے پیش کیا تھا تو لاہور ریزولیشن اے کے فضلحق نے پیش کیا تھا نیسٹ ایم سیکیو ہمارکوٹ کشمور کمبر اور جام شورو یہ جو چار زلے تھے وہ دوہزار چار میں سب ایسن میں بنائے گئے تھے نیچس ایم سی کیو وہ ہیں دی فیڈرل شریعت کورٹ اسٹیبلشٹ فیڈرل شریعت کورٹ کس سال میں بنی تو فیڈرل شریعت کورٹ بنی 1980 میں 1980 میں بنی ہے فیڈرل شریعت کورٹ نیچس ایم سی کیو وہ کنسٹرکٹیڈ دی جی ٹی روڈ جی ٹی روڈ کس نے بنوایا تھا تو جی ٹی روڈ بنوایا تھا شیرشاہ سوری نے شیرشاہ سوری نے جی ٹی روڈ بنوایا تھا جس کو گرینڈ گرینڈ ٹرنگ روڈ بھی کہتے ہیں جی ٹی روڈ مطلب گرینڈ ٹریک روڈ جو کہ بنایا تھا شیرشاہ سوری نے نیچس ایم سی کیو اسلام اسٹیٹ ریلیجن انڈر وچ آرٹیکل آف دی کنسٹیوشن آف پاکستان 1973 پاکستان کا آئین 1973 کا جو ہے اس میں کون سے آرٹیکل میں اسلام کو ڈیکلیر کیا گیا ہے اسٹیٹ ریلیجن تو اسلام اسٹیٹ ریلیجن ڈیکلیر کیا ہوا ہے پاکستان کے آئین میں وہ ہے آرٹیکل دو میں نیچس ایم سکیو پاکستان کے سب سے جو پرانی نیوز ایجنسی ہے وہ کونسی ہے نیچس ایم سکیو پاکستان کی سب سے پرانی جو ٹی وی اسٹیشن ہے وہ کونسی ہے تو پاکستان کی جو سب سے پرانی ٹی وی اسٹیشن ہے الڈیس ٹی وی اسٹیشن آف پاکستان ہے لاہور لاہور ہے جو کہ بنائی گئی تھی 1964 میں 1964 میں بنائی گئی تھی نیچس ایم سکیو جمو اور کشمیر کی جو سب سے بڑی لیک ہے وہ کونسی ہے تو جمو اور کشمیر کی سب سے بڑی لیک ہے وہ ہے بھولر لیک نیچس ایم سکیو چین آف جسٹس کس نے انٹروڈیوز کروایا تھا وہ کونسا مغل بادشاہ تھا جس نے چین آف جسٹس انٹروڈیوز کروایا تھا تو وہ تھے جہانگیر جس نے چین آف جسٹس انٹروڈیوز کروایا تھا نیسٹ ایم سکیو Who helped the قید عظم محمد علی جنہ in the preparation of 14 points قید عظم محمد علی جنہ کی جو چودہ پوائنٹس تھی ان کو بنانے میں کس نے مدد کی تھی قید عظم محمد علی جنہ کی تو وہ چودہ پوائنٹس بنانے میں قید عظم محمد علی جنہ کی help کی تھی مولانا محمد علی جوہر نے نیسٹ ایم سکیو the statue of famous dancing girl was found in the مہنجو دڑو جو مہنجو دڑو میں dancing girl کا جو مشہور statue ملا ہے اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے سمبارہ اس کا سمبارہ نام ہے نیسٹ ایم سکیو وہن cabinet mission arrived in India cabinet mission انڈیا میں کب arrive ہوا تو cabinet mission انڈیا میں arrive ہوا ہے 1946 میں 1946 میں cabinet mission arrive ہوا ہے انڈیا میں اور اسے لیٹر دوسرا بھی question ہے کہ جب cabinet mission انڈیا میں arrive ہوا تو اس وقت ویسرا of india کون تھا اس وقت انڈیا کا ویسرا کون تھا تو اس وقت cabinet mission 1946 کے دوران انڈیا کا جو ویسرا ہے تھا وہ تھا لارڈ ویول لارڈ ویول جو تھا وہ انڈیا کا ویسرا ہے تھا next mcq وہنڈی کراچی stock exchange was established کراچی stock exchange کس سال میں بنائی گئی تھی کب بنائی گئی تھی تو کراچی stock exchange بنائی گئی تھی 18 سپٹمبر 1947 next mcq where is the tomb where is the tomb of حضرت سلطان باہو حضرت سلطان باہو کا مقبرہ کہاں پر رہے تو حضرت سلطان باہو کا مقبرہ جو ہے وہ ہے shore code next mcq when did durian line established durian line کس سال میں بنائی گئی تھی established گئی تھی تو durian line بنائی گئی تھی 1893 میں next mcq who was the founder of all india muslim league all india muslim league کا جو founder تھا وہ کون تھا تو main founder تھا all india muslim league کا نواب خواجہ سمی اللہ نواب خواجہ سمی اللہ founder تھا all india muslim league کا next time secu during the kalohra regime what was the official language of sindh کل جو kalohra دور حکومت تھا پاس sindh میں اس time پہ جو ہے کون سی official language تھی sindh کی تو اس وقت sindh کی جو official in which year one unit was introduced کس سال میں one unit کو introduced کروایا گیا تھا 1955 میں basically جو november 1954 میں محمد علی بھوگرا نے one unit announce کیا تھا 1954 میں اور اکٹوبر 1955 میں اکٹوبر 1955 میں جو اس سکندر مرزا تھے گوانن جنرل تھے پاکستان کے انہوں نے آرڈر پاس کروایا تھا اکٹوبر 1955 میں آرڈر پاس کروایا تھا جس سکندر مرزا نے thank you so much i hope کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور informative بیٹک بھی لگا ہوگا پلیز سے اپنے فرنس کے ساتھ جو بھی اگلی نویشن کی پروپیشن کر رہے ہم کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل لیٹس پروپیر کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا thank you so much اسلام علیکم